نحمدہ و نسلی و نسلیم علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علف لا مراتل کا آیات القتاب و قرآن مبین ربما يبدو الذین قفر لوکان مسلمین معزز ناظرین و سامعین رمضان مبارک کی ان مبارک سعادت میں ہم آپ کے سامنے قرآن پاک کی صورتوں کا تعریف رکھ رہے ہیں کیونکہ اس رمضان مبارک میں قرآن نازل ہوا اور رمضان مبارک میں قرآن قصرت سے پڑھا جاتا ہے تراویح میں پڑھا جاتا ہے اور ہر مسلمان اپنے گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے تو اس مہینے کا چونکہ نزول قرآن سے تعلق ہے اس لیے ہم نے بھی قرآن پاک کی صورتوں کا تعریف بیان کرنا شروع کیا ہے اور ہم صورہ ابراہیم تک پہنچے تھے تو آج ہم اس سے آگے تین صورتوں کا تعریف لا رہے ہیں صورہ حجر، صورہ نحل اور صورہ بنی سرائی صورہ حجر، چودہ سپارے کے شروع سے ہی یہ جیسے چودہ سپارہ شروع ہوتا ہے تو اس کے ساتھ صورہ حجر بھی شروع ہوتی ہے ایک پو پر مشتمل ہے تو اس کو حجر کیوں کہتے ہیں؟ حجر ایک بستی تھی جس کے لوگوں نے چٹلایا حضرت سال علیہ السلام کو سال علیہ السلام کی جو قوم تھی قوم سعود وہ اس بستی میں رہتی تھی تو اس بستی کا نام حجر تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ طبوک پر تشریف لے گئے تھے تو آپ اس بستی میں سے گزرے تھے اور آپ نے فرمایا تھا کہ یہاں اللہ کا عذاب اترا تھا اس لئے تیزی کے ساتھ اس بستی میں سے گزر جاؤ تو اللہ فرماتا وَلَقَدْ قَذَّبْ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ کہ حجر والوں نے رسولوں کو جٹھلایا اور یہ بھی ایک بات آگی سامنے تو میں ارز کر دوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قَذَّبْ قَوْمُ لُوتِنِ الْمُرْسَلِينَ قَوْمِ لُوتِنِ رَسُولَوْا کو جٹھلایا قَذَّبْتْ سَمُودُ الْمُرْسَلِينَ سَمُودُنِ رَسُولَوْا کو جٹھلایا قَذَّبْتْ عَادُ لِلْمُرْسَلِينَ قَوْمِ عَادْنِ رَسُولَوْا کو جٹھلایا حالانکہ ایک ہی رسول ایک بستی میں بھیجا جاتا تھا لیکن اللہ ہر جگہ ارشاد فرماتا ہے کہ اس بستی والوں نے رسولوں کو جٹھلایا تو اس کا سبب یہ ہے کہ دراصل ایک رسول کا جٹھلانا سب رسولوں کا جٹھلانا ہوتا ہے جس نے ایک رسول کا جٹھلایا اس کا مطلب یہ ہے اس نے سارے ہی رسولوں کو جٹھلا دی کیونکہ رسول کو اللہ بھیجنے والا ہے اور اس کی رسالت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے تو کسی ایک رسول کی تقضیم کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک رسول کی تقضیم اتنا ہی بڑا کفر ہے جیسے کہ سارے رسولوں کی تقضیم کفر ہے اس لیے ہم کہتے ہیں کہ قرآن پاک کو جو سارے قرآن کو مانے صرف ایک آیت سے انکار کرے تو وہ اتنا ہی بڑا کافر ہے کہ جیسے وہ سارے قرآن پاک کا منکر ہے سارے قرآن کا کفر کرنے والا ہے اسی طرح ہم آگے یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک آدمی تمام عقائد اہل سنت کو تسلیم کرتا ہے لیکن ایک عقیدہ اہل سنت سے منحرف ہے تو وہ اہل سنت سے ایسے ہی خارج ہے جیسے کہ کوئی آدمی مسئلہ کے اہل سنت کو تسلیم نہیں کرتا کیونکہ ایک عقیدہ کا انکار تمام عقائد کا انکار ہوتا ہے تو بات بیچ میں آگی میں نے ارز کر دی تو اس میں بستیہ ہجر کا تذکرہ ہوا تھا اس لیے اس کا سورہ ہجر ہے ویسے اس کے اندر مزید بہت سے مزامین ہے کہ آدم علیہ السلام کو فرشتوں کا سجدہ کرنا اور شیطان کا نہ کرنا وہ بھی سورت کے اندر مذکور ہوا ہے حضرت لوت علیہ السلام کا واقعہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے ودیگر آگے چلیے اس کے بعد چودوے سپارے کے دوسرے پاؤں سے سورہ نحل شروع ہوتی ہے اور وہ پورے چودوے پارے کے آخر تک جاتی ہے یعنی تین پاؤں پر مشتمل ہے سورہ نحل نحل کا معنی ہوتا ہے شہد کی مکھی شہد کی مکھی بھی اس کا ذکرہ منفرد آیا ہے اس کے اندر اور فرمایا کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَا النَّحْلِ دراصل کسی بھی سورت کے اندر کوئی خاص بات آئی ہو جو کسی دوسری سورت میں نہ ہو تو پھر اسی وجہ امتیاز کو لے کر اس سورت کا نام رکھ دیا جاتا ہے جیسے پچھلی سورت میں لفظِ حجر آیا وہ پورے قرآن میں کہیں اور نہیں آیا اس لیے اس کا نام سورہِ حجر ہو گیا یہاں نحل کا لفظ آیا ہے جو اور قرآن پاک میں کہیں نہیں ہے تو اس لیے اس کا نام سورہِ نحل رکھا گیا تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ دیکھو یہ چھوٹی سی مکھی ہے جو پھلوں اور پھولوں کے جا کے ان پر بیٹھتی ہے ان کا جوس اور ان کا رس نچوڑتی ہے اور پھر اس کے پیٹ کے اندر ایک مائے پیدا ہوتا ہے ایک لیکوڑ سی چیز پیدا ہوتی ہے وہ پھر اپنا چھتہ بناتی ہے اور چھتے کے اندر وہ اپنا فضلہ ڈالتی ہے تو وہ شہد تیار ہوتا ہے کہ دنیا میں اس سے زیادہ نیٹھی کوئی چیز نہیں ہے اس سے بڑی اللہ کی قدرت اور ہم کیا آپ کے سامنے رکھیں کہ وہ قادرِ مطلق کیسا ہے کہ جو باریک سی مکھیوں کے پیٹ سے انسان کے لیے ایسا اعلیٰ مشروب نکالتا ہے اور علماء نے فرمایا ہے کہ مکھی کا شہد کی مکھی کا چھتہ ذرا دیکھو کہ کس حکمت سے ڈیزائن کیا جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ شہد کی مکھی کے جو چھتے کے اندر سراہ ہوتے ہیں وہ مسدس ہوتے ہیں یعنی اس کی سکس سائڈز ہوتی ہیں وہ مربع بھی نہیں ہوتا ایسے چکور بھی نہیں ہوتا یعنی اس کے جو سراہ ہوتے ہیں اور گول بھی نہیں ہوتے بالکل راؤنڈ بھی نہیں ہوتے بلکہ مسدس ہوتے ہیں ایسے یعنی چھے ہی اس کی سائڈز ہوتی ہیں یہ ایک خاص تقنیق ہے جو اللہ نے اس مکھی کو سمجھائی ہے اگر اس کے سراہ گول ہوتے تو درمیان میں خالی جگہ ہوتی تو وہ بھی حکمت کے خلاف تھا اور اگر مربع ہوتے چکور ہوتے تو پھر وہ آسانی سے ان میں گھوم نہیں سکتی تھی تو مسدس بنائے گئے تاکہ خانوں کے درمیان میں جگہ بھی خالی نہ رہے اور مکھی کو اس کے اندر گھومنا بھی آسانی ہو تو ایسی حکمت کے ساتھ یہ بنایا گیا ہے اس کا چھتا اور اللہ کی قدرت کی ایک نشانی رکھی گئی ہے یہ اس صورت کے اندر بیان فرمایا گیا ہے اور یہاں ایک روایت بیان کی ہے مولانا روم رحمت اللہ تعالیٰ نے ہو سکتا ہے کہ وہ صحیح ہو وہ کہتے ہیں کہ شہد کی مکھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تو آپ نے انشاد فرمایا کہ اے مکھی تم جو رس پھولوں کا پھلوں کا رچوڑ کر لاتی ہو وہ تو اتنا میٹھے نہیں ہوتے بلکہ پھولوں کے رس تو کڑوے بھی ہوتے ہیں پتوں کی اوپر بیٹھتی ہیں پتے میٹھے نہیں ہوتے تو اتنا شیرینی اس کے اندر کہاں سے آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ مکھی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رس تیار ہو جاتا ہے تو ہم مکھیاں اس کے گرد پھرتی ہے اور آپ پر درود پاک پڑتی ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے درود کے صدقے اس کڑوے رس کو میٹھا شہد بنا دیتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اس نے کہا چون خوا نیم بر احمد درود می شود شیری و تلخیر آربون اور آگے وہ ایک اس سے فائدہ نکالتے ہیں کہ جس طرح کڑوہ رس درود پاک اسدقے میٹھا شہد بن جاتا ہے اسی طرح ہماری نا قابل قبول دعائیں درود پاک کی برکت سے قابل قبول ہو جاتی ہیں مہارا آگے سورہ بنی اسرائیل ہے سورہ بنی اسرائیل میں کے شروع میں پہلے رقوع میں چونکہ بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ فرمایا کہ بنی اسرائیل کو کہا گیا تھا کہ تم دو مرتبہ زمین میں بڑا فساد کرو گے تو انہوں نے وہ کیا وہ اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے اس وقت فساد کیا کہ جب حضرت مریم کے اوپر انہیں اعتراض کیا اور دوسرا جب انہوں نے حضرت زکریہ علیہ السلام کو شہید کیا یا اس کی دیگر تفاصیل ہیں وہ چونکہ یہاں بیان ہوئی اس لیے اس کو سورہ بنی اسرائیل کہتے ہیں اور سورہ بنی اسرائیل کی ایک خاص بات میں بیان یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اشارت فرماتا ہے اس کے تیسری رقوع کے اندر وَقَضَا رَبُّكَ اللَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا کہ تمہارے رب نے فیصلہ کیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ احسان کرو جب تمہارے بوڑے باپ جو ہیں جب وہ اس عمر کو پہنچ جائیں کہ جب وہ تمہارے محتاج ہو جاتے ہیں فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍ تو انہیں اف تک نہ کہو وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا قَوْلًا قَرِيمًا اور ان کو بڑی ہی نرمی کے ساتھ بات کرو ان کے ساتھ ان کی ان کے سوال کا جواب بڑے ہی رحیمانہ طریقے سے دو قَوْلًا قَرِيمًا تو فرمایا کہ ان کو اُف تک نہ کہو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے مفسر قرآن فرماتے ہیں کہ اُف سے زیادہ خفیف کوئی لفظ نہیں ہے اگر اس سے بھی کوئی خفیف لفظ ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی روک دیتا یعنی ماں باپ کے آگے اُف کرنا اگر انہوں نے کوئی بات کہی ہے تو تم نے آگے سے کہا اُف یہ کیا کہہ رہے ہو اتنا بھی نہ کہو کہ ذرا بھی ان کے دل کے اوپر ملال نہ آئے تمہاری وجہ سے اور آگے فرمایا وَخْفِزْ لَهُمَا جَنَاحَ ذُلِّ بِنَ الرَّحْمَتِ رحمت کے ساتھ اپنے بازو خدمت کے ان کے آگے بچھا دو اپنے بازو ان کے آگے بچھا دو یعنی حضرت عبداللہ بن عباس مفسر قرآن فرماتے ہیں کہ بازو کے بچھانے کا مطلب یہ ہے کہ والدین کے سامنے بازو اٹھا کے بات نہ کرو انگلی اٹھا کے بات نہ کرو بلکہ اپنے بازو کو جھکا کے بات کرو وہ فرماتے ہیں کہ پرندہ جب اڑتا ہے تو اس کے پر یوں ہوتے ہیں جب نیچے آتا ہے تو اس کے پر یوں ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی یہاں انشاد فرما رہا ہے وَخْفِذْ لَهُمَا جَنَاحَ الظُّلِّ کہ اپنے بازو کو یوں کرلو والدین کے سامنے یعنی تمہارے اوپر ایک عجز تاری ہو تمہارے اوپر ایک انکسار تاری ہو یہ ساری باتیں میں حضرت عبداللہ بن عباس کے حوالے سے کہہ رہا ہوں اس لیے کہ وہ قرآن کے سب سے پہلے مفسر ہیں اور حضور نے ان کے لیے دعا فرمائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہم فقہ فی الدین وعلمہ التعوی کہ اللہ اس کو ابن عباس کو فہمِ قرآن عطا فرما اور واقعہ ہی انہوں نے قرآن کی تفسیر کا حق ادا کیا ہے اور اس جگہ وہ ایک اور بات ارشاد فرماتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو فرمارا ہے کہ اجزو انکسار کا مجسمہ بن کر ان کے سامنے بوڑے والدین کے سامنے حاضر ہو تو فرماتے ہیں ایسے ہو جاؤ جیسے سخت گیر آقا کے سامنے کوئی خطاکار غلام کھڑا ہوتا ہے یعنی آقا سخت گیر ہے اور پھر اس کے سامنے غلام ہے اور غلام بھی وہ ہے جس نے کوئی خطا کی ہوئی ہے جس طرح وہ اپنے آقا کے سامنے حاضر ہوتا ہے تم بھی اپنے والدین کے بوڑے والدین کے سامنے اسی طرح حاضری دو تو یوں اللہ نے ہمیں اپنے والدین کا عدو احترام سکھایا ہے اس جگہ پر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بوڑا آدمی آیا حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس کے ساتھ ایک نوجوان تھا تو نوجوان آگیا کہ چال رہا تھا بوڑا پیچھے پیچھے آ رہا تھا اور نوجوان پہلے آکے بیٹھ گیا بوڑا آدمی بعد میں آ کر بیٹھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے نوجوان تیرے ساتھ کون ہے تو ارز کیا کہ میرا باپ ہے آپ نے فرمایا کہ اپنے باپ سے آگے مت چلا کرو باپ سے پیچھے چلا کرو باپ آگے چلے تم پیچھے چلو اور جب تم کسی مجلس میں پہنچو تو جب تک تمہارا باپ نہ بیٹھے کھڑے رہو جب وہ بیٹھ جائے جو اس کو جگہ اچھی لگے مناسب پھر تم جو جگہ بچے وہاں بیٹھو تو یہ عدب اللہ تعالی نے اور اس کے رسول نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں والدین کے بارے میں سکھایا ہے اور آخر میں اللہ نے فرمایا کہ جب تم اتنے کام کر چکے کہ کبھی زندگے میں اوف نہیں کہا انہیں اور اپنے رحمت کے بازو ان کے سامنے بچھائے رکھے فرمایا پھر بھی تم ان کا حق نہیں ادا کر سکے پھر اللہ سے دعا کرو کہ رب برحم ہو ما کما رب بیانی صغیرہ اے اللہ ان پر یوں ہی رحم فرما جیسے یہ بچپن میں مجھ پر رحم کرتے تھے یعنی علماء فرماتے ہیں مفسرین فرماتے ہیں کہ ان کا حق ادا ہی نہیں کیا جا سکتا اس لئے اللہ تعالی نے پچھلے سارے حقوق